Welcome to our channel آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پردان منتری شریو دا یوجنا کے بارے میں جو فلحال میں اپنے دیش کے پردان منتری شریرینر موڈی جی نے لانچ کی ہے اس یوجنا کے تحت آپ کے گھر کی شتوں کے اوپر سولر پینل لگا کے سولر الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے تو ان کو ہم ان ٹاپکس میں کور کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے ویڈیو کے انڈ تک جرور بنے رہے گا تو پہلا ٹاپک کے بیگرونڈ اس کا جانیں گے ہم بیگرونڈ کیا ہے کس لیے لائی گئی ہے یہ یوجنا نیوز میں کیوں چل رہی ہے آج کے ٹائم پہ ٹارگٹ کیا ہے اس یوجنا کا دیش کے اندر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس یوجنا کو اگر آپ اپنے گھر کی شت پہ سولر پینل لگوانا چاہتے ہو تو کیسے اپلائی کرنا ہے بینیفٹ کیا کیا ہوں گے آپ کو خود کو جس کے گھر پہ شت پہ لگا ہوا ہے اس کو اور گورنمنٹ کو کیا ہوگا گلوبل انوائرمنٹ میں کیا کیا بینیفٹ ہونے والے ہیں سمارٹ میٹر جو آج سب جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سمارٹ میٹر سے کنورٹ کیا جائے گا جو آپ کے گھر پہ اوپر میٹر لگے ہوئے ہیں ان کو چینج کر کے نئے سمارٹ میٹر لگائے جائیں گے الیکٹرسیٹی گریڈ سسٹم کیا ہوتا ہے سبسیڈی کتنی ملے گی آپ کو اگر آپ اس یوجنا کے اندر اپلائی کرتے ہو اور اپنے دیش کے اندر سولر کپیسٹی کتنی ہے ابھی جتنے بھی پلانٹ لگے ہوئے ہیں جا پینلز لگے ہوئے ہیں تو کتنی الیکٹرسیٹی جنریٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں اور بھی جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں جو اس سولر انرڈی کو بڑھاوا دینے کے لیے جو رینیوویبل انرڈی ہے اس کے لیے کیا کیا انیشیٹیوز گورنمنٹ کی طور سے لیے گئے ہیں تو ان سب پوائنٹس کو یاد رکھنا ان پوائنٹس کے بارے میں جانکاری ہونا ہم سب کو بہت ضروری ہے اگر آپ کسی بھی اگزام کی پریپریشن کر رہے ہو سپیشلی یو پی ایسی کی تو یہ جو گورنمنٹ کی سکیم آتی ہیں آج کبھی بھی آتی ہیں تو ان کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے نوملی کوششنز آتے ہیں اکثر تو تو اس سے آپ کا کرنٹ افیرز اور انٹرویو کے اندر بھی پوچھے جا سکتے ہیں کوششنز دیش کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا سکیمیں آ رہی ہیں اور ڈیویلپمنٹ بنانے کے لیے تو اس سے پہلا کوششن ہے آپ کا پریلیمز میں آیا تھا 2016 میں ایسے آپ پڑھ سکتے ہو انٹرنیشنل سولر علیانس was launched ایٹھ 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 نیشنز کلائیمٹ چینج کانفرنس انٹرنیشنز تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو دو دی گئی ہیں اس کے اوپر آپ نے A, B, C, D جو بھی آنسر ہے اس کو کمنٹ باکس میں جرور ڈالنا چلیے آگے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا بیگرونڈ جانتے ہیں تو بیگرونڈ کیا ہے 2014 میں جب گورنمنٹ نے ایک سکیم لانچ کی تھی روف ٹاپ سولر پروگرام کر کے اب اس جو سکیم تھی پروگرام تھا اس کا مقصد وہی تھا کہ گھر کی شتوں کے اوپر سولر پینل لگائے جائیں سو دیٹ وہاں سے جو ایکٹری سٹی جنریٹ ہوگی اسے ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ بھی فولفل کی جا سکے اور کم سے کم 40 گیگا وارٹ جو ایکٹری سٹی ہے جنریٹ کی جا سکے بائی 2022 بٹ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پایا پھر گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 2022 سے لے کے 2026 تک کہ 26 تک ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے جو کہ 40 گیگا وارٹ جو ہے ایکٹری سٹی سولر ایکٹری سٹی ہم نے پیڈیوز کرنی ہے اب اس کا بیک اپ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہی یہ نئی سکیم یوز یوزنا جو ہے لانچ کی گئی ہے اور سو دیٹ کے 40 گیگا وارٹ کی جو روف ٹاپ سولر کپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکے اب یہ نیوز میں کیوں ہے کیونکہ ہمارے پرائیم میریسٹر نے لانچ کیا تھا اس کو جب وہ آیودہ میں تھے اور وہاں سے واپس آئے آتے ہیں انہوں نے کیا 22 جین 2024 یہ ڈیٹ یاد رکھنے والی ہیں کوشٹنز میں آ سکتی ہے تو جب بھی وہ آیودہ سے واپس آئے تو اسی ٹائم پر لانچ کیا تھا تو نام بھی اس کا سریعہ دیا اس کا مطلب ملازولہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو الیکٹری سٹی بل جیسے ہم جانتے ہیں سارے کہ بہت بل آتا ہے بجلی کا آج کل کسٹ پر یونٹ کسٹ بھی بڑھ رہا ہے تو اس بل کو ریڈیوز کرنا ہے اور جو پور اور میڈل کلاس فیملیز ہیں اور ان کو سیلف ریلائنٹ بنانا ہے اپنے دیش کے اندر کہ وہ اپنی خود کی الیکٹری سٹی پریڈیوز کریں اور خود ہی گھر میں یوز کر سکیں انرجی کے فیلڈ میں تو یہ یوزنہ کا بیگرونڈ ہے اور اس کا بینیفٹ ہے اور اگر آپ اسٹال کروا رہے ہو اگر آپ اس اپلائی کرتے ہو تو آپ کو فورٹی پرسنٹ سبسیڈی بھی ساتھ میں دی جاری ہے جو کہ لگ پگ اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار پر کلو باٹ ہے ہمارے گھر پہ نومل کنزپشن ہوتا ہے نومل اگر ایوریج کی بات کی جائے تو دو سے تین کلو باٹ کنزیوم ہوتی ہے یہ سینٹر گورنمنٹ کی اور سبسیڈی جی آرہی ہے اور ابھی جو بجٹ بھی آیا تھا تو اس کے اندر بھی سپیشل اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 کلو بارٹ سسٹم لگوانا ہے اپنے گھر کے اندر تو کتنا کسٹ آئے گا تو اراؤنڈ 1,20 2,979 روپیز لگے گا without سبسیڈی اگر آپ نوملی لگوانا چاہتے ہو تو بات اگر آپ اس یوجنہ کے اندر جا کے اپلائی کر کے لگواتے ہو تو 40% سبسیڈی دی جائے گے آپ کو اپ اس 40% سبسیڈی کے سافت سے کوسٹ جو ہے آپ کا اراؤنڈ اراؤنڈ 73,787 روپیز آ جائے گا اور اراؤنلین اپلائی کرنا پڑے گا اپلائی کرنے کے لئے یہ ویب سائٹ ہم نے آپ کو دی ہے اس پہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں فرم فیل کر سکتے ریجسٹر کر سکتے اپنے آپ کو اور اس کے بعد جو بھی آپ کے دوکومنٹس ہوں گے وہ اپلوڈ کیجئے اور آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا کیا آپ لگوا سکتے ہو اور اس کے کیا بات ہے 300 یونٹ جو ہے آپ کو فری الیکٹری سیٹی دی جائے گی ہر میرے 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 جنریٹ کر رہے ہو اس میں سے 300 یونٹ اگر آپ یوز کر رہے ہو تو آپ کے لئے فری ہے اور یہ سب سے بڑی انوازمنٹ ہے اور اس سکیم کے اندر جو اپنے دیش کے کسان ہیں ان کو بھی کافی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ کسانوں کے لئے بھی شروع یوز نا ہے اب اگر نئے ہو تو میرے چینل کو سبس کر دی جی جو ہمارے گھروں میں آج کام دیکھتے نومل میٹر لگے ہوئے ہیں وہ آپ کس کنز دکھاتے ہیں کہ کتنی آپ نے ایکٹری سیٹی کنزیوم کی اور اس کے حساب سے ملٹیپلائی کر کے جتنا بل آپ کا جنریٹ ہوتا وہ آپ کو پی کر رہا ہوتا ہے بڑ سمارٹ سسٹم میں چلی جائے گا آٹومیٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں جو ہمارے گھر پہ سپلائی آتی پاور ہاؤس سے آتی ہے اور وہ گھر میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے پاور ہاؤس سے بھی پیچھے کہاں کہیں سے آرہی ہوتی ہے تو جتنی آپ نے کنزیوم کر لی سولر اس کے بات جو بچ جائے گی وہ آٹومیٹ چلی جائے گی اور وہ سمارٹ میٹر جو لگیں گے آپ گھر پہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنی آپ نے use کی اور اتنی generate ہوئی تھی اور اتنی گرید سسٹم میں چلی گئے تو یہ سمارٹ میٹر کا کنسیپٹ ہے اب اس کے سٹم چلی جائے گی اور ہم وہاں سے جتنی کنزیوم کرنی تھی پلس وہاں سے جنرائٹ کی جار پینل سے تو کنزپشن کم ہوگی اور کسٹ بھی ہے جو کم ہو جائے اٹومیٹ کنزیوم ہم کم کر رہے ہیں تو جو پر یونٹ چارج ہیں وہ بھی کم ہو جائیں جائیں اب جو سر پلس پاور ہوگی جیسے ہم بات کی ہے وہ واپس گریڈ سسٹم میں چلے جائے گے اور جو اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ ہے آپ earn کر سکتے ہو اگر یہ یوزنہ اپنے ایک پر لگوالی پینل لگوالی اپنی شت کے اوپر تو جتنی electricity آپ نے کنزیوم کر لی اور جتنی بچ گی واپس گریڈ سسٹم میں جا رہی ہے تو اس کے پر یونٹ جو آپ پی کر رہے تھے پہلے وہ آپ کو دیے جائیں گے تو یہ سب کتنی کپیسٹی کتنے پینل لگائے گئے تو سولر کپیسٹی جو ہے ابھی تک اراؤنڈ 11.08 گیگا واٹ ہے جو ٹارگیٹ تھا 40 گیگا واٹ کا وہ ابھی تک ہم اتنا یہ چیپ کر پائے ہیں دسمبر 2023 تک اسی لیے اس کے اوپر سوروزدہ یوجنا لگائی گئی ہے اس کے آگے بڑھا دینے کے لیے 40 گیگا واٹ کی ہم پرویوز کر سکیں لیکن ہمیں ایکشوال میں ریکوائرمنٹ ہے بائی 20 2030 500 گیگا واٹ کی تو آگے بات کریں گے اس کے بارے میں ابھی جو روپ پینل ہیں ان کے معاملے میں گجرات جو سٹیٹ ہے وہ ٹاپ اپنے شرطوں کے اوپر پینل لگوائے ہیں ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے کانسیل اون انرجی انوارمنٹ وارٹ کے اوپر صرف 20% جو روپ سورنر کپیسٹی ہے انسللیشن جو ریزیدینشل سیکٹر میں لگے ہیں اور مجوریٹی جو ہے کمرشیل اور انڈسٹریل سیکٹر میں لگے ہیں only 20% اور ابھی اگر بات کی جائے اپنے دیش کے اندر 25 کروڑ گھر ہیں اور اگر ہر گھر کے اوپر روپ پینل لگا جائے تو لم سب 637 گیگا وارٹ کی سولر انرجی پیڈیو سم کر سکتے ہیں سوچ کے دیکھئے دوسری بات یہ صرف ون تھرڈ اگر اس کا ون تھرڈ ہم یوز کریں تو جتنا ہمارے دیش کے اندر ریزی ڈینش کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں اس لئے یہ یوجنہ لائی گئی ہے اور اس کے بارے میں جانکاری سپریڈ کی جاری ہے اب یہاں پہ بات کریں جو پروجیکٹ ہیں جو جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ہم نیوز میں دیکھتے ہیں ڈانی نے گجرات کے رن آف کچ میں جا کے اتنا بڑا پلانٹ لگا دیا جو کہ اپنے انڈیا کا سب سے چی ہے انہوں نے ریپورٹ جاری کی ہے اور جو total solar capacity ہے راجستان اس میں top پہ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ گجرات آ رہا ہے تو راجستان نے total 18.7 gigawatt produce کی ہے اور جو گجرات ہے اس نے 10.5 gigawatt کی ہے اب انڈیا سرجی انرجی ڈیماند ابھی جیسے ہمارے انڈیا کے اندر دیش کے اندر پاپولیشن بڑھ رہی ہے گھر بڑھ رہے ہے تو انڈیا نے پرجیکٹ کیا ہے انڈرڈی 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 اجنسی ہے انہوں نے ریپورٹ دی ہے کہ انڈیا کے اگلے آنے والے 10 20 اور 30 سالوں کے اندر مطلب نیکسٹ 3 ڈیکیڈ کے اندر ہائیسٹ انڈرڈی ڈیمانڈ رہے گی کیونکہ الیکٹری سٹی بجلی کی ہر گھر میں جرورت ہے اگر ڈیویلپٹ بنانا ہے تو انڈسٹری کو بھی چاہیے ہوگی ہر جگہ پہ بجلی کی جرورت ہے تو آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ ڈیمانڈ آنے والی ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے انیشیٹیو سے گورنمنٹ لے رہی ہے اور انڈیا نے کمیٹمنٹ کی ہے کمیٹ کیا ہے کہ پانسو گیگا وات رینیویویبال انرڈی کپیسٹی بنائیں گے بائی ٹوانٹی تھرٹی اب رینیویویبال انرڈی کیا کیا ہے جیسے فوسیل فیول جو ہمارے پیٹرول ہے جا پھر کول ہے اس کو ہم یوز کر کے جنر رہے تھے بات اس کو کم کرنا ہے جیسے وین انرڈی ہے مین اس سے بنائیں گے جا پھر سولر انرڈی وین انرڈی واتر تو اس طرح سے ہم اس کو جنرے کریں گے رینیویویبال انرڈی 30 بات ابھی تک ہم 43% پہ پہنچے ہیں رینیویویبال انٹریبوشن جو ہے وہ 30% ہے تو ابھی تک ہمیں بہت ضرورت ہے ابھی آگے جا کرنے کی ابھی جو ریپیڈ گروت ہے ہمارے دیش کے اندر بنانے کے جرور ہمیں سولر انرڈی کو پر ہمیں کام کرنا پڑے گا اس لئے سکیم لائی جا رہی ہیں دیش کے اندر جا گروت کیا جا رہا ہے ہر کوئی ناغری جو ہے اس سکیم کا پارٹ بنے جیسے ہم گلوبل وارمینگ کی بات کرتے ہیں ہر ایک چیز کو کم کیا جا سکے اور آپ کی دیمانڈ پوری کی جا سکے 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 اور وی گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے ہو ہیں سولر انرجی کو بڑھانے کے لیے کئی سکیم چل رہی ہیں پیرللی تو چار پانچ اور سکیم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی بات نیشنل سولر مشن چل رہا ہے اس کے ثروب جاگرکتہ پھیلائی جا رہی ہے کئی ساری سکیم دی جا رہی ہیں سولر پارک سکیم چلائی جا رہی ہے جتنے پارک ہوں گے اس کے اندر بھی سولر انرجی کا یوز کیا جائے گا اور چرچہ کا بشا بنی ہوئی ہے پی ایم کسم یوز نہ کر کے کسان ارجا سرکشہ ایم اتھان مہا ابیان اس کا کسم کا پھورا فل فرم ہے یہ کسانوں کے لئے کافی فائدے مند ہے سوریا مطرہ سکل ڈیویلپمنٹ پروگرام بنایا جا رہا ہے اس کے بعد انٹرنیشنل سولر الائنس ابھی جو ہم نے پہلے کوشن ڈسکس کیا تھا تو کئی ساری کمپنیز بھی ہیں کئی ساری انٹرنیشنل کنٹریز ہیں ان کی کمپنیز ہیں جو کنٹریبوٹ کر رہی ہیں انڈیا کے اندر آکے کہ ہم بھی ان کو بلا رہے ہیں ہیلپ کے رئیے کہ سولر انرجی جو ہماری ہے اس کو ہم بڑھا سکیں اس کو ہم یوز کر سکیں اس کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا بہت ایمپورٹنٹ ہے سب کو پتا ہونا چاہیے اگر چینل کے اندر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا ہم ایسی ویڈیو بناتے رہے